خسبو بن کر تیری سانسوں میں سما جائیں گے سکون بن کر تیرے دل میں اتر جائیں گے محسوس کرنے کی کوسس تو کیجئے دور رہتے ہوئے بھی پاس نجر آئیں گے یہ ہے سائری یوپی کے مرادباد کے رہنے والے ایک سکس پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے جنہوں نے اپنی پتنی سے اتنی محبت کی تھی کی ان کی یاد میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر محبت کی نسانی تاج محل بنوا دی تھی یہ ہے تاج محل آج بھی لوگوں کے لیے ایک پریٹن کا کے اندر بنا ہوا ہے دور دراز سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس تاج محل کو بلکل آگرہ کے تاج محل کا روپ دیا گیا ہے دیکھنے میں یہ ہے تاج محل کافی سندر اور آکرشت لگتا ہے مرادباد کے آگرہ ہائیوے پر کندر کی چھتر پڑتا ہے یہاں رہنے والے چھتہ نے اپنے گھر کی چھت پر تاج محل بن بایا تھا چھتہ اب دنیا میں نہیں ہے فروری دوہجار تین میں ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن بہے اپنی بیگم سلطان سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور انہوں نے سہا جہاں کی ترج پر اپنی پتنی کی محبت یادگار بنانے کے لیے اپنی چھت کے اوپر تاج محل بن بایا تھا چھتہ حسین تو دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے پیار کی نسانی آج بھی موجود ہے اور لوگ اسے دیکھ کر پتی پتنی کے اس سچے پریم کی چرچہ کرتے ہیں چھتہ حسین کے پوتے محمد یونس نے بتایا کہ یہ تاج محل انیس سو پیسٹ میں میرے دادا جی نے بن بایا تھا اور بہے یہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس تاج محل کو محبت کی نسانی کے روپ میں بنوایا تھا میرا نام حاجی محمد یونس ہے یہ تاج محل میرے دادا جی نے 1965 میں بن بایا تھا یہ تاج محل بن باننے کے لئے ان کا پرپس یہ تھا وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ ہسٹری میں منشن ہو اور لوگ کچھ ایسا بن بایا ہے یا کچھ ایسا کریں جو لوگ ان کی جانے کے بعد بھی ان کے حیات میں ان کو یاد کریں اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے تاج محل بن بایا اسی کی یاد نہیں بن بایا تھا یا اپنا نام موچا کرنے کے لئے نو ڈاؤٹ تاج محل محبت کی نشانی ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اب وہ پیار منی بن بایا ہوگا تاج محل جو ایک یادگار چیز ہے محبت کی نشانی ہے تو کس سے کس سے کن ویسٹریوں سے بن بایا تھا وہ ابھی بردوان میں موجود ہے نہیں نہیں ہے تو باہر کے جو تھے تھے لوگ اور اب کوئی حیات نہیں ہو بہت دور دراصل لوگ دیکھنے کے لئے آتی ہیں بڑا فراؤٹ فل ہوتا ہے دادا جی نے یہ تاج محل بن بایا اور ایک محلہ اور کندر کی کی پیشان تاج محل کے نام سے ہوتی ہے وہ بڑا فراؤٹ فل ہوتا ہے دادا جی نے یہ تاج محل بن بایا محمد افزال کہاں گئے سیپر چتو تاج محل دیکھنے آیا تاج محل یہ ہمارے نانا نے بن بایا تھا اور آس پاس کے جو پڑوس کے جو رسطہ آر ہیں اور دور دور کے لوگ وہ بار پھون کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تاج میل دیکھنا ہے اور لوگ آتے ہیں تاج میل نہیں کیلئے ہیں آپ کے نامے سے بھی لوگ آتے ہیں ہاں گاؤں سے تو یہاں سے پیشت ہے ہاں لوگ دیکھتے ہی ہیں دور چھتے ہیں دے لی رامپور کافی کافی دور سے لوگ آتے ہیں مددب آؤٹو بھی سٹیٹ سے بھی آتے ہیں موسیقی